السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزیدار اور ٹیسٹی سی ہیدر آبادی دم بریانی بنانے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اور یہ اتنی مزیدار اور ٹیسٹی بنیں گی کہ بلکل بزار جیسی اور دیکھ والی بریانی کا اس میں ٹیسٹ آپ محسوس کریں گے تو آپ ایک دفعہ اس کو ٹرائے کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ریسٹورنٹ جانے کی بلکل ضرورت پیش نہیں آئے کہ جب آپ ایک دفعہ یہ بنانا سیکھ لیں گے اس لئے اپنی آج کی اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو مسالے ہم نے اس میں ڈال لیں بزار والے ڈپے والے بالکل ہم نے استعمال نہیں کرنے تو اس کے لیے یہ ایک چمچ بھر کے میں نے سونف لے لیا ایک چمچ بھر کے زیرہ لے لیا یہ ثابت جائفل لیا اس کو توڑ کے اندر سے آدھا جو اس کا بادام ہوتا ہے وہ استعمال کریں گے تھوڑی سی جاویتری لے لیے تھوڑی سی کالی مرچیں لے لیے دو بڑی الائچی تھوڑی سی دارچینی کا ٹکڑا سبز الائچی تو چار لونگیں لے لیے آپ کے سامنے ان کی کوانٹیٹی ہے اور یہ ہم ایک دفعہ بنا کر دو دفعہ بریانی بنائیں ایک ایک کلو تو اس کے اندر ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ مسالہ دو کلو بریانی کے لیے کافی ہے اور دوسری طرف یہ میں نے ایک پیالی دہی لے لیے تھوڑا سا پیاز میں نے اس کو ایسے فرائی کر کے رکھ لیا ہے اور چکن آدھا کلو میں نے لے لیا ہے تو سب سے پہلے بیوز یہ جی سوائل میں ہم نے چکن کو فرائی کی ہے اسی کے اندر میں چکن ڈال لوں گی اور چکن ڈال لیں کے بعد اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے اس کے ہری مرچ بھی گرینڈ کر لیا وہ ڈال لیں گے اور ٹیبل سپون کے برابر لال مچ پاوڈر ڈال لوں گی بہت مزیدار ٹیٹ پٹی سے بریانی بننے جا رہی ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ایک ٹی سپون میں نے لکالی مچ پاوڈر ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپون نمک ڈال لیا ہے اس کے اندر اور ایک ٹیبل سپون کے برابر ہی دنیا پاوڈر ڈال لیا ہے اور اب اس کے اندر وہ مسالہ بھی جو بھی ہم نے بنایا ہے وہ بھی ڈال لیں گے لیکن تھوڑی سی یہ ایملیڈر رکھی ہوئی ہے میں نے اگر آپ کے پاس خوشکو بانیاں یا آپ کے حالو بخارا ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں ہاف تی سپون حلدی ڈال لیا ہے اور اب یہ جو مسالہ بھی میں نے آپ کے سامنے گرائنڈ کی ہے ڈیر ٹیبل سپون اس کو میں نے ڈال لیا ہے بلکل ڈپے والا کوئی مسالہ ہم اس کے اندر استعمال نہیں کریں گے اور مزیدار سی بریانی اسی طرح ہم بنائیں گے اور اب یہ ایک پیالی جو میں نے دہی رکھا ہوا تھا پیڑ کے اس پر ڈال لیا ہے اور تھوڑی سی یہ پودینے کی پتیاں ڈال لیا ہے اس کے اوپر حریمچیں ڈال لیا ہے دو اور یہ تلی ہوئی پیاز ڈال لیا ہے تھوڑی سی اس کے اوپر اور آدھی میں نے بچا کے رکھ لیا ہے آدھی جب ہم دھم پر ڈالیں گے تو پھر ہم استعمال کریں گے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کم از کم دو گھنٹے کے لیے اس کی میرینیشن کروں گے اس کو میں نے چولے کے اوپر بالکل نہیں رکھا بلکہ اس کو میرینیٹ کریں گے تاکہ اچھا سا مسالہ جو ہے وہ جذب ہو جائے اس کے اندر اور دوسری طرف چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے پانی میں نے اپنے چولے کے اوپر رکھ دیا ایک کلو چاول تھے اور ان کو میں نے پہلے سے بھگو کے رکھا ہوا تھا اور سب سے پہلے یہ کھڑے مسالے میں نے اس کے اندر دال لیے تین بادیان کے پھول ڈال لیے زیرہ اور ساتھ ہی دو بڑی الائچیاں لونگ کالی مچے ساری آپ کے سامنے ہیں دو ٹیبل سپون اوائل بھی شامل کر لیا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ایڈ کر لیا میں نے اور تھوڑی سی پدینے کی پتیاں دھنیا اور ہری مچے دو ڈال لیے اور اس کو اچھا سا اوبال آنے دیں گے ڈھک کے رکھ لیں گے میڈیم فلیم رکھیے چلے کی میں نے اور پانی اچھا سے اوبال گیا اس کو خوب اوبال آنے دیں گے تاکہ اچھے سے جو سپائسیز اور یہ دھنیا وغیرہ وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کا زائقہ آجے ہمارے پانی کے اندر میں نے چاول ایڈ کر دی اس کے اندر اور سارے ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا ڈھکن لگا لیں گے تھوڑا سا بوائل آنے دیں گے اور ان کو ہم نے ہافڈن کرنا ہے ہم نے ڈیڑھ دھنڈے کے لئے میرینیشن اس کی کر لیا ہے اور اب یہ آدھی پیلی کے برابر دودھ ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے یہ اورنج فوڈ کلر ڈال لیا اور اس کو اب میں اپنے چکن کے اوپر ڈال لوں گے تھوڑا تھوڑا اس سے کلر بھی بہت اچھا مزیدار سائے گا ہمارے چکن کا بھی اور بریانی کا بھی اور اب دوسری طرف چاول بلکل بوائل ہو گئے ہیں ان کو میں نکال دی جاؤں گی اور اپنے اس جو میرینیشن کیا ہوا چکن اس کو اوپر ڈال لوں گی اور ہافڈن چاول رکھنے اگر تین کنی اوبار لیں گے تو پھر یہ چاول اچھے نہیں بنے گے اور ساتھی یہ تھوڑی سی پودینے کی پتیاں اور تھوڑی سی حریمچے بھی ڈال لیں میں نے اس کے اندر اور اسی طرح چاولوں کی ساری لیئر لگا لوں گی میں پرینڈ میں یہ پودینے کی پتیاں دوہری مچے بھی ڈال لوں گی اور تھوڑا سا پود کلر جو ہم نے بچا لیا تھا دودھ میں مکس کیا ہوا وہ ڈال لوں گی اس کے اوپر اور مزید تھوڑا سا چھڑکاؤ بھی کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا شیڑٹ کلر آئے ہمارے چاولوں کے تھوڑا سا سپرنکل کر لیا اس کے اوپر اور یہ تھوڑا سی جو پیاز رکھے ہوئے تھا وہ بھی ڈال لیں اس کے اوپر اور میں نے جو پود کلر اور میں نے کڑائی اپنے چولے کے اوپر رکھ دیا پہلے بلکل نیچے ہی تھی چولے کو اوپر نہیں رکھی ہوئی تھی اور مزید اس کے اوپر یہ ٹماٹر تھوڑے سے لگا لیا جب یہ بھاپ کے ساتھ پکتے ہیں تو بہت مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ان کا اور اب میں پورے بیس منٹ کے لیے اپنے چاولوں کو دم لگا لوں گی اور نیچے توا رکھے ہم نے دم لگانا ہے تاکہ اچھی طرح سے ہمارے چاول بھی اور چکن بھی پک سکیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں پورے بیس منٹ کے بعد جب میں نے دم کھولا ہے تو کتنے زبردست اور مزیدار سی بریانی ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے اور اچھی طرح سے ہلانے کے بعد میں اس کو ڈی شورٹ کروں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنے اچھے آئیں اس کے اور ٹیسٹ اس سے بھی زیادہ اچھا کمس گم آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب میں نے اس کو اتار لیا چولے سے نیچے اور اب میں اس کو اپنے برطن میں ڈی شورٹ کر لیتی ہوں بلکل اکیلا اکیلا دان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زبردست یہ ہماری بریانی تیار ہوئی ہے اور چاول بھی بلکل جڑے جڑے نہیں ہے اور یہ جو نیچے کلر ڈالا تھا اس کی وجہ سے نیچے والے چاول بھی بہت اچھے کلر فول مزیدار ٹیسٹی اور گوش بھی بہت زیادہ گلہ ہوئے ہیں تھوڑا سا میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے یہ ٹوٹ رہی ہے یہ اپنا اچھے سے گل گیا ہے مزیدار سی ٹیسٹی سی بریانی میں نے ڈی شورٹ کر دیا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو آپ سے میری روکیسٹ ہے کہ ضرور میری چینل کو سبسرائب کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی سائٹ پر لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تو پھر ملیں گے بھی ویورز نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ